سلام علیکم برنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوپولی آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو حفظ امان میں رکھے اور خوش رکھے گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ انوکھی اور عجیب و غریب کنڈیشنز کے بارے میں بتاؤں گی جو دنیا میں کچھ لوگوں کو ہی ہوتی ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ کو حیرت ہوگی سب سے پہلے ایک ایسے بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پتھر میں تبدیل ہو رہا ہے پندرہ سال کا لڑکا رامیش کماری نیپال میں رہتا ہے جب یہ پیدا ہوا تو ایک عام سے بچے کی طرح تھا لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا اس کے ہاتھوں کی سکین ایک کالے پتھر کی طرح تبدیل ہونے لگ گئی پہلے تو ڈاکٹرز کو لگا کہ یہ ایک معمولی سا انفیکشن ہے لیکن پھر پتہ چلا کہ رامیش بہت انوکھی بیماری کا شکار ہے اسے ہرلیکون استوسیس کہتے ہیں اور یہی کچھ رامیش کے ساتھ ہونے لگا اس کا سارا جسم آہستہ آہستہ ایک پتھر میں تبدیل ہونے لگا رامیش کی یہ انوکھی کنڈیشن دنیا بھر میں مشہور ہو گئی اس کے ماں باپ بہت گریب تھے جو کی اس کا علاج افورڈ نہیں کر سکتے تھے خدشہ یہ تھا کہ جب اس کی چیسٹ سخت ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ سانس بھی نہیں لے پائے گا لیکن پھر بریٹش سنگر جو سٹون نیپال میں کانسرٹ کرنے آئیں یہ رامیش کے گھر بھی گئیں اور اس نے اپنے کانسرٹ کے سارے پیسے اس کے علاج کے لیے دونیٹ کر دیئے رامیش کا آج بھی علاج ہو رہا ہے دوستو یہ انتہائی عجیب کنڈیشن ہے جسے بون تھراؤپی کہتے ہیں اس میں انسان کو لگتا ہے کہ وہ ایک گائے یا بھیس ہے یہ ایک منٹل ڈیس آرڈر ہے یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے لیکن جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے وہ انسان چار ڈانگوں پر چلنا پسند کرتا ہے ایسا انسان گھاس اور پتے کھانا شروع ہو جاتا ہے اور گائے اور بھیسوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے قدیم زمانے میں عراق کے پاس ایک بادشاہ ہوتا تھا جس کا نام کنگ نیبو شاب نظر تھا اس بادشاہ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اسی کنڈیشن سے دو چار تھا اور بلکل ایک گائے کی طرح بھی ہیو کرتا تھا یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان کو لگتا ہے کہ اس کے آس پاس موجود سب انسان نکلی ہیں سب فیک ہیں اور ان نکلی لوگوں نے اصلی لوگوں کی چگہ لے لی ہے اور یہ لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ایسے کئی کیسز دنیا میں سامنے آ چکے ہیں جیسے دسمبر 2017 میں ایک چوبیس سالہ آدمی نے اپنی ماں کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا ایسے لوگوں کو باقی ہر چیز یاد رہتی ہے اس کنڈیشن کے بارے میں 1923 میں فرانس کے ایک سائنٹسٹ نے بتایا تھا اس کا نام جوزف کیبریاز تھا یہ کنڈیشن اسی کے نام پر رکھی گئی جوزف اس وقت ایک 53 سالہ عورت کا علاج کر رہا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں فیکٹیشیس ڈیزارڈر کے بارے یہ ایک انتہائی عجیب کنڈیشن ہے جس میں انسان کو بیمار ہونا اچھا لگتا ہے بلکہ اسے بیمار ہونے کا جنون ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کا شکار کئی لوگ خود کو جان بوجھ کر بیمار کر دیتے ہیں تاکہ انہیں ہاسپٹل جانا پڑے ایسے لوگوں کو ہوش نہیں ہوتا اور یہ اپنی بیماری کے ایک لمبی چوڑی کہانی بناتے ہیں یہ کنڈیشن ایسے لوگوں کو ہوتی ہیں جو کہ اپنے ماضی میں ایک خطرناک بیماری سے سہتیاب ہوئے ہوں یا پھر کسی ٹراؤما سے گزر رہے اور وہی چیز ان کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں یہ تھی میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے آج کی موسٹ امپورٹن نالج اس کے حوالے سے آپ کو کچھ بھی انفرمیشن مزید نالج ہے تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمیں بتائیے اپنی راہ سے آگاہ کیجئے اور اگر آپ نے ہمارا چلال ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمیں سبسکرائب کر دیں